ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں حسن کمال نے آرمینیا سے آزربائیجان کے علاقے کارباک کے واپس لینے پر کیا بے باک تفسرہ آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 43 دن تک چلی جنگ آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان چلی جنگ میں 2000 سے زیادہ آرمینیای فوجی ہوئے ہلاک حسن کمال نے اپنے مضمون میں کیا کہا دیکھئے اس پر ہماری مکمل ریپورٹ آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ 43 دن تک چلی اس جنگ میں آرمینیا کو شکست قبول کرنی پڑی اور آزربائیجان نے اپنا علاقہ کارباک واپس لے لیا لیکن اس جنگ میں ہلاکتیں ہوئیں اور جو جانیوں مالی نقصان ہوا بہت ہی افسوس ناک ہے اسی پسے منظر میں روز نامہ انقلاب نے حسن کمال کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس کی سرخی ہے آزربائیجان نے کارباک واپس لے ہی لیا تفصیلی مضمون کچھ اس طرح ہے انڈین میڈیا میں اس کا بہت معمولی چرچہ ہوا لیکن یہ ایک غیر معمولی اور تاریخی واقعہ تھا غیر معمولی اور تاریخی اس اعتبار سے کہ چار سو سال بعد کسی ایشیائی فوج نے کسی یورپی فوج کو پسپا کیا تھا اور اس سے اپنا مقبوضہ علاقہ آزاد کرایا تھا یہ کارنامہ آزری فوج نے انجام دیا تھا ستائیس ستمبر دو ہزار بیس سے شروع ہونے والی فوجی کاروائی کے بعد دس نومبر کو آزربائیجان نے صوبہ نگورنو کارباک آرمونیا کے تسلط سے آزاد کرا لیا سوویت یونین کے بگھرنے کے بعد کئی دیگر ریاستوں کے ساتھ ہی آزربائیجان کو بھی آزادی اور خودمختاری مل گئی تھی اور یہ سوبر ریاست آزربائیجان کی جغرافیہی حدود کا حصہ قرار دیا گیا تھا لیکن انیس سو بیانوے میں آرمینیا نے چڑھائی کر دی اور نگورو کارباک پر قبضہ کر لیا آزری فوج طاقتور اور اس وقت کے لحاظ سے بترین اسلے سے لیس آرمینیا کی فوج کے سامنے دو دن بھی نہیں ٹھیل سکی تھی آرمینیا کی فوج کسی قابل ذکر مضامت کے بغیر نگورو کارباک پر فاتحانہ انداز میں قابض ہو گئی تھی آزربائیجان نے بہت احتجاج کیا بہت شور مچایا عالمی طاقتوں نے یہ مانا کہ کارباک آزربائیجان کا ہی حصہ ہے لیکن کسی نے آرمینیا سے یہ نہیں کہا کہ یہ علاقہ آزربائیجان کو واپس کر دیا جائے آزربائیجان فریاد لے کر اقوام متحدہ پہنچا اقوام متحدہ نے یہ کے بعد دیگرے آٹھ قراردادیں پاس کی آرمینیا کو ناجائز قابض قرار دیا لیکن آرمینیا نے ایک بھی قرارداد نہیں مانی الٹے طاقت کے زوب میں آرمینیای فوج نے اپنی کاربائیجان اتنی تیز کر دی کہ آزربائی عوام کو گھر چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا لاکھوں آزربائی اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہو گئے آزربائی عوام نے جن گھروں کو چھوڑا تھا ان پر آرمینیای قابض ہو گئے سوبے کارباغ میں ایک چھوٹا سا شہر ادگام ہے اس شہر میں ایک سیکروں سال پرانی جامع مسجد تھی کہا جاتا ہے کہ آرمینیا کی حکومت نے آزربائیجان کو نفسیاتی طور پر شکست خوردہ بنانے کے لیے اس تاریخی مسجد میں سواروں سمیت کئی طرح کے مویشی بان کر اسے مسجد سے طویلے میں تبدیل کر دیا تھا دس ستمبر کو ستائیس سال بعد اس مسجد میں ایک بار پھر ازان تنائی دی ہے ان دنوں ایک ویڈیو ساری دنیا میں وائرل ہوا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادگام کی مسجد میں ازان گونجی تو شہر میں موجود آزربائیجان کے صدر الہام لائف اور ان کے ساتھ ملکی خاتونیں اول جذبات سے مغلوب ہو کر مسجد کی دیواروں پر بوسوں کی بوچھار کر رہے ہیں آزربائیجان نے ستائیس سال انتہائی سبر و استقلال سے کام لیا ان کولموں میں بتایا جا چکا ہے کہ اس تمام عرصے میں آزربائیجان نے اپنی معیشت کو مستقن کرنے میں اپنی تمام قوت صرف کر دی ملک میں وسائل کی کمی نہیں تھی ان وسائل کو منظم کیا ایک پیش آور فوج بنائی فوج کی تربیت کے لیے ترکیہ اور پاکستان سے مدد لی اب تک آزربائیجان کی معیشت کا شمار دنیا کی خوشحال معیشتوں میں ہونے لگا تھا آزربائیجان نے جدید اصلوں کی خریداری شروع کی ٹینک شکن میزائی اسرائیل سے خریدے یہ سب انتہائی خاموشی اور رازداری سے کیا جاتا رہا پھر جب یہ یقین ہو گیا کہ اب آزری فوج آرمینیا سے ٹکر لینے کے قابل ہو چکی ہے تو پہلے آرمینیا سے کہا گیا کہ کاراباگ کو آزربائیجان کے حوالے کر دیا جائے اور آرمینیا کی فوج وہاں سے ہٹا لی جائے جب آرمینیا کی طرف سے کوئی مضبط جواب نہیں ملا تو بلا آخر ستائی ستمبر دوہزار بیس کو آزری فوج نے پوری طاقت سے یلگار کر دی تین تالیس روزہ اس جنگ کے دوران آرمینیا وزیراعظم نکول پشیان نے پہلے روسی صدر لادمیر پوتین سے فوجی مدد مانگی انیس سو بیانوے کی اس معایدے کی دوہائی دی جس کی روز سے ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جانا تھا لیکن صدر پوتین نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ معایدہ یہ تھا کہ اگر کسی ملکی فوج آرمینیا پر حملہ کرے گی تو وہ روس پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا اور روس آرمینیا کے دفاع کے لیے پہنچے گا لیکن اس معاملے میں آزری فوج نے آرمینیا پر حملہ نہیں کیا تھا آزری فوج تو اس علاقے میں کاروائی کر رہی ہے جو آزار بائی جان کا علاقہ ہے ساری دنیا یہی مانتی ہے اور اس حالت میں روس کی کوئی بھی فوجی مداخلت بین الاقوام قوانین کی خلاف ورزی ہوگی پوتین کے جواب نے نکول پرشیان کو بہت مایوس کیا ادھر آزری فوج کی پیش قدوی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی نکول پرشیان نے تھکھار کا صدر پوتین سے کہا کہ ان کی فوج کی قوت مدافت ختم ہوتی جا رہی ہے اس لیے کسی بھی قیمت پر جنگ رکوائی جائے صدر پوتین نے آزری صدر الہام علیوف کو آگار کیا کہ آرمینیا سولہ پر رضا مند ہے اس لیے وہ اپنی فوج کو جنگ بندی کا حکم دے آزری صدر نے ایسا ہی کیا چنانچہ دس نومبر کو صدر الہام علیوف اور وزیر آزم نکول پرشیان نے ایک معایدے پر روسی صدر پوتین کی ہدایت پر دستخط کر دیئے معایدے کی روز سے آرمینیای فوج کو ایک مقررہ مدت کے اندر نگورو کاراباگ سے مکمل طور پر انخلا کرنا ہوگا در حقیقت آرمینیای فوج نے اسی دن سے کاراباگ سے نکلنا شروع کر دیا تھا دوسری طرف وہ آرمینیای باشندے جنہوں نے ستائیس سال پہلے ہجرت کر جانے والے جن آزری عوام کے گھروں پر قبضے کر لیے تھے سمجھ گئے تھے کہ آرمینیای فوج کے تخلیہ کے بعد ان کا تحفظ حطے میں پڑ جائے گا اس لیے انہوں نے بھی کاراباگ سے فرار ہونا شروع کر دیا بس فرار ہونے سے پہلے انہوں نے ان گھروں کو جلا کر خاک کرنا ضروری سمجھا جن میں وہ ستائیس سال سے مقیم تھے اٹگان کے جلے ہوئے گھر بھی دنیا کو اس کی گواہی دے رہے ہیں سلا نامہ پر دہ سخت کی خبر آرمینیا پہنچی تو وہاں صفے ماتم بجھ گئے نوجوان آرمینیای سرکوں پر نکل آئے ایک حجوم آرمینیای پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو گیا زبردست توڑ کھوڑ مچی اسپیکر کو زدو کوک کیا گیا وزیر دفاع کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا بل آخر انہیں استفاہی دینا پڑا وزیر آزم کو ٹی وی پر آ کر عوام کو سبر کی تلقیم کرنا پڑی انہیں بتایا گیا کہ اس سلا نامہ پر دستخط کی جانے کے سوا کوئی راب باقی نہیں بچی تھی بس صورت دیگر آرمینیای فوج کو سپر اندازی کرنا پڑتی یعنی ہتھیار ڈالنے پڑتے اور یہ صورت اور بھی تباکن ہوتی انہوں نے عوام کو بتایا کہ آرمینیا کا زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا ہے دو ہزار سے بھی زیادہ آرمینیای فوجی حلاق ہو چکے ہیں سیکڑوں کو آزری فوج نے قیدی بنا لیا ہے کئی فوجی یونٹ پوری طرح برباد ہو چکے ہیں ایک تیارہ بھی مار گرایا گیا ہے آزربائیجان میں برحال جشن برپا تھا مہازے جنگ سے وہ تمام جنگی ساد و سامان رائیدانی باکو بزریا ٹرین لائے جا چکا تھا جو آرمینیای فوجی چھوڑ کر بھاگے تھے ان میں فوجی ٹرک اور تباہ شدہ ٹینگ بھی شامل تھے باکو میں انہیں جگہ جگہ فتح کی نشانیوں کے طور پر رکھا گیا تھا وہ آزری جنہیں ستائیس سال پہلے ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا اب اپنے چھوڑے ہوئے گھروں کی طرف لوٹنے کی تیاریاں کر رہے تھے ان میں جو ہجرت کے وقت بچے تھے وہ اب جوان ہو چکے تھے جو جوان تھے وہ اب بوڑے ہو چکے تھے نوجوان نارزنی کر رہے تھے کہ صدیوں بعد آزری مسلمانوں کو سفید فاموں کے لشکر پر فتح ملی ہے ان تمام باتوں سے قطع نظر سے تینتالیس روزہ جنگ کے کچھ اور بہت دلچسپ پہلو بھی تھے اسرائیل نے ہمیشہ آزربائیجان کا ساتھ دیا تھا کیونکہ آزربائیجان اس کے اسلاحوں کا ایک بڑا خریدار تھا ایران نے ہمیشہ آرمینیا کا ساتھ دیا تھا کیونکہ آرمینیا اس کے تیل کا ایک بڑا خریدار تھا ایران کو ہمیشہ یہ اندیشہ بھی لاحق رہتا تھا کہ کہیں ترکیو نسل ایرانی ترکیو نسل آزریوں کی مدد سے علیدگی کا مطالبہ نہ کرنے لگیں لیکن اس خطے میں جو نئی معاشر دھڑے بندی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایران اب اسی خیمے میں ہے اس میں چین اور روس کے ساتھ ہی ایران بھی شامل ہے اس لیے آزری خود با خود اب ایرانی اتحادیوں کے زمرے میں آ گئے ہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ ان تازہ ترین حالات بلخصوص آزربائیجان کی فتح ایشیا میں طاقت کے توازون کو متاثر کرے گی انڈین میڈیا نے شاید اس لیے بھی ان حالات کی تشہیر سے پرہیس کیا ہے کہ کشمیر کے تعلق سے آزربائیجان نے وہی موقف اختیار کر رکھا ہے جو چین اور پاکستان کا ہے آزربائیجان نے کشمیر میں حقوق انسانی کی پامالی پر بھی کئی بار احتجاج کیا ہے تو یہ تھا ناظرین لوز نامہ انقلاب میں شایر حسن کمال کا مضبون جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزربائیجان نے آرمینیہ سے اپنا علاقہ کاراباق واپس لے لیا ہے یہ علاقہ آرمینیہ نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں کافی جانیوں مالی نقصان ہوا اور آخر میں آرمینیہ کو اپنی شکست قبول کرنی پڑی اب ایک بڑا اور اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی معاملہ استانت جنگ کے ذریعے سلجھائے جا سکتا ہے اگر آرمینیہ آزربائیجان کے قبضے کیے گئے علاقے کو صلاح نامے کے ذریعے واپس کر دیتا تو شاید اتنا جانیوں مالی نقصان نہیں ہوتا یوسران ساری کی ریپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نہیں دہلی تو ناظرین ہم بھی راضی رونگے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں دی دیئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ